جو آپ کا کل صبح کا انٹیلیجنٹ سوال تھا اس کو میں آپ کو پھر سے یاد دلاؤں کہ لائف آئی تو بن رہا ہے لیکن ہمیں وہ فیل کیوں نہیں آرہی وہ فیل نہیں آنے کا قارن یہ تھا کہ پتلے ہفتے آپ نے پانچوں دین لائف آئی بنائے آج بھی آپ 2226 پر پہنچیں لیکن اس کے باوجود فیل اس لیے نہیں آرہی تھے کہ یہ میٹکیپ اور سمال کیپ شیروں میں جو کریکشن دیکھ رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھئے لگاتار تیسرے دن میٹکیپ انڈیکس کمزور ہے ڈیڈ ڈیڈ پرسنٹ کے آس پاس کا نقصان میٹکیپ سمال کیپ شیروں میں تو جہاں ٹریڈلز کی پوزیشن ہے وہ سٹاک کمزور ہے وہ سٹاک ہلکے ہیں تو آئی ٹھنک وہاں پر دکھت ہوتی بھی دکھ رہی اور وہی سب سے بڑا پین پوائنٹ ہے اب رہ سوال کریکشن کا تو دیپ اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے انٹرادے میں آپ نے نیچے کی رینج کو توڑا ہے نفٹی کے لیے اور بینک نفٹی میں بھی کچھ حد تک چھالیس چار سو کی نیچے آپ آئے تو کمزور ہوئے پانسو پانسو پوائنٹ کا جو بلوک ہے چھالیس چار سو سے پہنٹالیس نو سو تک سیدھا آیا ہے اور نفٹی میں بھی آپ نے جو بائیس ہزار کا لیول توڑا اس کے بعد بائیس ہزار نو سو پچیس اکیس نو سو پچیس کے آس پر نو سو وردیس پر بنایا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں بینک نفٹی تو کمزور تھا ہے اور رہے گا لیکن نفٹی کے لیے ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ دھیان میں رکھنے والی بات ہے وہ ہے کلوزنگ ابھی بھی نفٹی کلوزنگ بیسز پر کمزور تب ہوگا جب بائیس ہزار کے نیچے جا کر بند ہونے کی کوشش کریں تو اب میں آپ کو آج کے جو اب تک کی جو بڑی بات ہیں اور جو بڑا ایکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے مانتلی ایکسپائری کے ٹھیک پہلے بازان میں اتار چڑھاؤ بڑھنے کی جو صبح ہمیں میتھی ہوتا 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 ہے صبح ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ اتار چڑھاؤ آپ نے کہا کہ کیا رینج ماؤنڈ رہیں گے میں نے کہا کہ اگر یہ کسی اور دین آپ نے پوچھا ہوتا تو جواب بڑا آسان تھا لیکن آپ مانتلی ایکسپائری میں اور مانتلی ایکسپائری میں جب آم رائے ہو جائے کہ 12 سے 3 پکچر دیکھ کے آ جاؤ تب ہی آپ پکڑے جاتے ہو پہلی دوسری بار میں پکڑے نہیں جاتے جب ساتھ وی آٹھ وی بار آپ بنک کر کے پکچر دیکھنے جاتے ہیں تب پکڑے جاتے ہیں آج بہی ہوا ہے لوگوں نے سوچا کہ رینج میں ہی رہیں گے لیکن اگر لوگوں نے رینج میں ہی رہنے کا سوچا اور اوپر میں پروفٹ بک کیا یا بیچا بھی تو آج ان کو ایک اچھا موقع ملا ہے نیفٹی نے ٹریڈنگ رینج کا اوپری سیرا بھی چھوا ہے تو آج نشلہ سیرا بھی توڑا ہے 22000 کے نیچے تھوڑا سا توڑنا ہی مانا جائے گا اب ایکی لیول پہ نیرے رکھنا ہے اور وہ ہے 22000 اگر 22000 کے نیچے آپ بند ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی تیجی کی پوزشن کم کرنی ہے اس سیمپل ایس اگر 22000 کے نیچے بند ہوتے ہیں تو اپنے بی ٹی ایس ٹی 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 پی جو ایک آت دن کی دو دن کی جو پوزشن آپ لے کر جاتے ہیں وہ کم کر لیجئے ٹھیک ہے ریسپیکٹ کیا اور وہاں سے ریکاور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آج فورچ چینج بینک نیفٹی نیفٹی کے مقابلے میں زیادہ خراب نہیں ہو رہا ہے اتنا ہی ہے اچھا تو بالکل نہیں ہے میں اچھا نہیں کہہ رہا ہے لیکن زیادہ خراب نہیں ہو رہا ہے کیوں یہاں کریکشن پہلے سے آ چکا ہے اور امپورٹنٹ سپورٹ لیول پر آیا ہے اب جیسے نفٹی میں آپ کو بائیس زیار کی نیچے کی کلوزنگ نہیں چاہیے ویسے ہی بینک نفٹی پر پیتالیس زیار نو سو کی نیچے کی کلوزنگ نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بینک نفٹی پر کمزور نہیں کمزور تو ہیں لیکن پیتالیس نو سو کی نیچے بند ہونا اور زیادہ خرابی دکھائے گا میٹ کے اپور سوال کے اپشنوں میں تیج منحفظ وصولی ہے ہی اور وہاں پہ ہماری جار یہ تھی کہ چنیندہ رہیں بالکل سیلیکٹیو رہیں اور جہاں پروفیٹ ہو رہا ہے وہ پروفیٹ بھی بھوک کرتے رہیں سو تھوڑا سا آج اور کل والیٹیلٹی تھوڑی اور دیکھنے کو ملے گی دونوں طرف کی ملے گی کیونکہ یہ مارکٹ ایسا ہے دی پوزشن کے حساب سے دونوں طرف بڑی شارپ سوگ آتی ہے فاس سوگ آتی ہے تیجی کی طرف بھی آپشن میں پوزشن بڑی بنتی ہے اور مندی کی طرف جی تو آپ کو بڑے مو کھٹ 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 والے تھوڑے اور دیکھنے کو مل سکتے اس کی ساوڑانی ضرور رکھیں ساوڑانی ضرور رکھنے مجھے